اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں حمزہ خان اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل حمصر پام آج زکام ہو رہا ہے تھوڑا ساتھ اس کی رئیسے جو نا بولنے میں تھوڑی سی پریشانی ہو رہی ہے اور آواز بھی بڑی چینج ہوئی بھی ہے ہاش کی ویڈیو میں بنانے کا میرا مقصد تھا کہ میں آپ لوگوں کو دکھاؤں میرے گھر میں میں اپنے گھر میں لے کے آئے ہوں کچھ نئے کبوتر اپنے گھر میں کچھ نئے کبوتر لے کے آئے ہیں تو میں نے سوچا کہ آپ دوستوں کے ساتھ میں ویڈیو بنا کے شیئر کرتا ہوں آپ دوستوں کے دکھاتا ہوں لیکن ویڈیو پوری دیکھنے سے پہلے میری آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو لازمی لازمی سبسکرائب کیجئے گا اور آگے اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو شیئر بھی کیجئے گا چلیں تو پھر دیکھتے ہیں جی میرے نئے کبوتر یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ یہ ہے ایک ایک یہ ہے ایک یہ ہے اور دوسرا یہ ہے اور ایک یہ بیٹھا ہوئے اور مزے کی بات ان کو بھی لائے کچھ دن ہوئے ہیں مجھے اور ماشاءاللہ یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے اس نے انڈے بھی دے دی ہیں اس کے انڈے بھی میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں یہ اس کے پتی دیو بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ ہز ہزپنڈ یہ کبوتر ہے جی اس کی وہ جو آپ کو دکھائی ہے براؤن کرر کی اس کی مادی ہے اور وہ آج ریسٹ پہ ہے تو اب یہ بیٹھا ہوئے ہیں انڈوں کے اوپر ماشاءاللہ یہ آپ کو بہت یاد ہوگا شاید یہ مرگیوں کے لئے انڈے دینے کے لئے وہ باکس بنایا تھا اس کو ڈیوائیڈ کر دیا یہ دیکھیں ایک خانہ یہ بنا دی ہے دوسرا یہ بنا دی ہے اور ایک یہ بنا دی ہے اور ایک وہ رکھ دی ہے مٹی کی کنڈی کہ اگر اس وہاں پہ کس نے بیٹھ رہا ہو تو وہاں بیٹھے یہ دیکھیں یہ کبوتر اس کے ساتھ جوڑی بنا رہا ہے یہ جو ہے وہ اس کے ساتھ ہے جوڑی ابھی یہ اور یہ یہ جوڑ کے آئی ہیں یہ اور یہ جو ہیں ابھی ان کی جوڑی بنی نہیں ہے یہ کافی ڈسٹرپ رہی ہے یہ والی کافی ڈسٹرپ رہی ہے کیونکہ یہ والا جو ہے یہ اس کو بہت تنگ کرتا رہا ہے یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس کے بال امپے سے یہ دیکھیں یہ بال اس کے اوپے میں اوپر کو اس کی وجہ بھی صرف یہ ہی ہے کہ یہ جو ہے اس کو تنگ کر رہا تھا تنگ کرنے کی وجہ سے اس کا یہ حال ہوا ہے تو دوستو یہ تھے میرے نئے کپوٹر جو میں نے آپ دوستوں کو دکھائی ہے اور آگے مزید انشاءاللہ لے کے آؤں گا مزید جو ہے آپ کو دکھاؤں گا ویڈیو بناتا رہوں گا ساتھ ساتھ مجھے کمنٹس میں لازمی بتائیے گا کہ آپ کو میرے کپوٹر کیسے لگیں اور اگر ان کی نسلوں کے بارے میں آپ لوگوں کو پتا ہے تو وہ بھی لازمی بتائیے گا مجھے اب میں ذرا ان کو دانہ ڈال دوں دانہ ڈالنے کے بعد پھر میں نہیں جانا ہے کسی کام تو مجھے اجازت دیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنے ڈیر سارا فیال رکھئے گا حمزہ خان کو اجازت دیں اللہ حافظ